موسیقی باب دوم اللہ جانے اب کیا ہوگا سچی بات یہ ہے کہ انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی عشروں میں سیاست سے قطن مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی انیس سو پچھتر میں اکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد مدتوں کرکٹ اس طرح میرے ذہن پر سوار تھی کہ میں کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچتا ہی نہ تھا بین الاقوامی مقابلوں کے میدان میں اترنے والا ہر پیشاور کھلاری جانتا ہے کہ کھیل کس طرح پوری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے آدمی اسی میں جیتا ہے مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے چنانچہ کھیل تمام تر غور و فکر توجہ اور جد و جہد کا مرکز و محور ہو جاتا ہے تجربے اور مشاہدے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جسے جینئیس یا نابگائے روزگار کہا جاتا ہے وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو دیوانگی کی حد تک اپنے کام سے عشق کرے ان حالات میں میرا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا کہ ملک پر جنرل محمد زیاوالحق کی فوجی حکومت کی اثرات کیا ہیں بتجریز سنتوں کی نچکاری کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور ہمسایہ ممالک ایران اور اغوانستان میں کیسے کیسے ہنگامیں برپا ہیں عام آدمی کیلئے زندگی معمول کی تھی صرف جنرل زیاوالحق کے حریف ہی ان کے اخمدار کا مزہ چک رہے تھے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہونے کی حیثیت سے جنرل صاحب کے صحات میرے مراسم بہت اچھے تھے جب کوئی میچ جیت جاتے تو جنرل فون پر مجھ سے بات کرتا انیس ستاسی میں اس نے مجھ سے ٹیلی فون پر اپیل کی کہ قوم کے خاطر میں ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لوں میں نے اس کی بات مان لی جنرل کا اقتدار ختم ہو جانے کے بعد ہی مجھے اس دور کے تباہ کن اثرات کا اندازہ ہوا دوسروں کی طرح اس کی بھی سب سے بڑی ترجیح اپنا اقتدار بچائے رکھنا تھی تباہ کن پالیوسیوں کے اواقع و نتائج کی پرواہ اسے نہ تھی اس وقت جب ملک کا سیاسی اور سماجی پیرہان ادھر رہا تھا پاکستانی امام کرکٹ میں قومی کامیابیوں سے آسودہ ہوتے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کے اشروں میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم بتجریج طاقتور ہوتی چلی گئی ہم اپنے سابق استعمالی آقاؤں کے مقابل پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے پاکستان بھارت اور ویسٹرنڈیز ایسے ملک جب برطانیہ کے مقابل میدان میں اترتے تو یہ غلامی کا قرض چکانے کے لیے ایک موقع بھی ہوتا کرکٹ کے دنیا میں میرے دو عزیز دوست ویسٹرنڈیز کے سر ویون ریچرڈ اور بھارت کے سنیل گواسکر اسی انداز میں سوچتے تھے مجھے اندازہ تھا کہ انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائیوں میں انگریز کا مقابلہ کرنے کی تمنہ ویسٹرنڈیز کی ٹیم میں بھی سب سے بڑی قوت متحرکہ تھی ویون ریچرڈ کے انداز میں خاص طور پر عزت نفس اور قومی وقار کی بحالی کا جذبہ وروع کار تھا وہ چیزیں جو استعمار اپنے غلاموں سے چھین لیتا ہے فقط کھیل ہی آزادی اظہار کا واحد ذریعہ نہ تھا مجھے احساس تھا کہ انقلاب ایران نے مسلم دنیا کا اندازہ فکر بدل ڈالا ہے محکوم دنیا میں ذہنی انقلاب کا فیصلہ کن مرحلہ وہ تھا جب ستائی جسمبر انیس سو اناسی کو سوید فوج افوانستان میں داخل ہوئی اور پاکستان سرق افواج کے مقابلے میں فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا تھا ہم میں سے چند ہی لوگ اندازہ کر سکے کہ یہ واقعہ عالم اسلام اور دنیا کو کتنا بدل دے گا انیس سو چوہتر میں مجھے ایران جانے کا موقع ملا تھا جب میں نے گرامر سکول کی تعلیم کے دوران بننے والے ایک دوست کے ساتھ چند دن وہاں گزارے امیر اور غریب کے غیر معمولی فرق اور منی سکرٹ پہن کے بازاروں میں گھومنے والی ایرانی خواتین نے مجھے حیرہ زدہ کر دیا آج کا کراچی اور لاہور بھی اسی طرح کی ہوتے جا رہے ہیں مہنگے اور زرق برک ملبوسات پہنے امیر تبقے کی خواتین ان مردوں کے ساتھ ہنگامہ خیز تقریبات کا رخ کرتی ہیں جن کے انداز ہمارے معاشرے سے یکثر مختلف ہیں ایران کے اس سفر سے پہلے میں نے کسی مسلم ملک میں لوگوں کو اس قدر مغرب زدہ اور اپنی تہذیبی اقدار سے اس قدر بے نیاز نہ پایا تھا مجھے صدمہ ہوا خوانچوں اور ریڈیوں پر کھڑے عام ایرانیوں کے وہ تاثرات مجھے یاد آئے جو ان خواتین کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے چہروں پر امڈ آتے تھے چند برس بعد ایرانی تاجروں کو خمینی کی اسلامی انقلاب میں اہم کردار ادا کرنا تھا وہ روایتی انداز کے مسلمان تھے اور شاہے ایران سے نفرت کرتے تھے مغرب کا یہ کارندہ اپنے ملک کو اس کے تہذیبی رنگ میں ڈھال دینے پر طلا ہوا تھا اس کے بلکل برعکس پاکستان میں مجھ جیسے مغرب دادر لوگوں کا طریق مختلف تھا ہم جب دہی علاقوں حتیٰ کہ پرانے لاہور کا رخ بھی کرتے تو مقامی رسم و رواج کا احترام ملہوس رکھتے ہماری خواتین چادر اوڑ لیتی اور بعض تو برقہ بھی میری والدہ سر دھاپے بغیر کبھی بزار نہ جاتی پاکستانی خواتین اب بھی شلوار قمیس پہنتی ہیں اور دوبٹہ اڑتی ہیں حال ہی میں کچھ مغرب دادہ عورتوں نے جینس پہننا شروع کی ہے انقلاب ایران ایک اعتبار سے رضا شاہ کبیر کی مغربیت اور سیکولیزم کا رد عمل بھی تھا انیس سو پچیس سے اس وقت تک وہ ایران پر مسلط رہا جب بلاخر اسے فرار ہونا پڑا پھر اس کے فرزن رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سمالا ایک ظالم اور سق گیر آمیر انیس سو تریپن میں وزیراعظم محمد مسجدق کے باغوت کے بعد امریکہ نے جیسے بچایا اور اس کے بعد وہ انکل سوام کا دست نگر بن کر رہا رضا شاہ کے سماجی اور معاشی اقدامات نے غریب لوگوں مذہبی طبقے اور عام تاجروں کو ناراض کر دیا تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے ایک بہت طاقتور امیر طبقے کو جنم دیا عام لوگ اس کے اتوار سے نالا تھے دہاز سے بے شمار مفلس لوگ شہروں کی طرف لپکے کہ پیٹرول سے حاصل ہونے والی دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرنے کی کوشش کریں مگر وہ نامراد رہے بے روزگاری ان کی منتظر تھی اور کچھی عبادیوں میں مقیم وہ اس چکا چون کا بے بزی سے نظارہ کرتے جو فروان دولت اپنے ساتھ لائی تھی خمینی کے انقلاب نے عام آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ اسے شریک اقدار کرے گا اور ملک میں مذہبی ازادی بحال کر دی جائے گی 1989 میں تہران کے واقعات نے دنیا پر اسلام کے انقلابی اثرات کو اشکار کر دیا یہ بھی کہ وہ تہو بالا کرنے کی کیسی صلاحیت رکھتا ہے عالم اسلام کے تمام ممالک میں عام لوگوں نے اس انقلاب کا خیر مقدم کیا جس پر ان کی تہذیبی روایات سے بے نیاز ظالم اور مغرب نواز حکمران مسلط تھے 2011 کے مشرقی وسط میں اٹھنے والی عوامی لہر ایک اعتبار سے اسی انداز فکر کا تسلسل ہے پاکستان میں جوش و خرول بہت تھا گرمہ کے چھٹیوں میں جب میں وطن لڑتا تو دیکھ سکتا تھا ازادی کے بعد ہم چار عدد نظام بھوکت چکے تھے پارلیمانی نظام ایوب خان کی بنیادی جمہوریت مارشاللہ اور لبرل اقتصادی نظام اب خمینی ہمارے سان میں تھا اسلام کا نام لیوہ اور مغرب کا مدد مقابل ایران کے اسلامی انقلاب نے مشرقی وسط کی بادشاہتوں سے پیدا ہونے والے چیلنج کا ایک جواب فرہم کیا سوشل ایزرم ناکام ہو چکا تھا اور کمیونیزم ان معاشروں کو ہرگز گوارہ نہ تھا جن کی بنیاد میں مذہبی عقائد رچے بسے تھے ایرانیوں کا نعرہ یہ تھا مشرق نہ مغرب ایک نئی راہ خمینی نے نکالی تھی اسے مغرب کے سیکلوریزم سے واسطہ تھا اور نہ سویت یونین کے کمیونیزم سے اس نے ایک ایسا نظریہ پیش کیا جسے عالم اسلام قبول کر سکتا تھا مغرب خوفزدہ تھا کہ عالم اسلام ایک نئی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے عرب ممالک میں مغرب نواز حکومتیں اب خطرے میں سے دوچار تھی جن کی شاہی خاندانوں پر خمینی نے برملہ تنقید کی مغرب نے عالم اسلام کے آمروں کی طرف سے سرف نظر کرنے کا فیصلہ کیا جو آزاد دنیا کو بچانے کے نام پر کمیونیزم کی مخالفت کرتے تھے مخالف سیاسی تحریکوں پر یہ آمر اس جواز کے ساتھ دلم ڈھاتے تھے کہ وہ بنیاد پرستی کا مقابلہ فرما رہے ہیں نائن الیون کے حملوں نے آمروں کی سرپرستی کی مغربی انتاز فکر کو اور بھی قوت بکشی اسی مرحلے پر مغرب نے انجیوز کے ذریعے عالم اسلام پر جلغار شروع کی کہ خواتین کی حقوق اور بنیادی انسانی آزادیوں کے نام پر سیکلی رزم کو فروغ دے جب بھی کسی مسلمان ملک میں احتجاج کی لہر اٹھتی ہے مغرب میں ایرانی اور اسلامی انقلاب کا خوف جاگ اٹھتا ہے حال ہی میں مصر تیونس اور لیبیا کے عوام نے جب اپنے آمروں کو مار بھگایا تو یہی ہوا یمن اور بہرین کے حکمرانوں کے مغرب نے اسی لیے مدد کی کہ وہ ان کے حامی ہیں جنرلز یاو الحق نے جو اپنی حکومت کو جواز فرام کرنے کے لیے بیتاب تھے ایرانی انقلاب کے اثرات کا اندازہ لگایا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ان کے پیش روح برکلے اور اکسفرٹ کی تعلیم یافتہ دلفقار علی بھٹو نے بھی مذہب کے نام پر اپنے سیکلر تاثر کو متوازن بنانے کے لیے استعمال کیا تھا اس لیے بھی کہ وہ متعون کرنے والی مذہبی جماعتوں کا مقابلہ کر سکیں انیس سو تہتر کے آئین میں اسلامی جمہوریہ کے حیثز پاکستان کی شناک تسلیم کرا لی تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کی احمد کو مان لیا گیا اور مذہب کے مطابق خانون سازی کے لیے اسلامی نظریاتی کانسل قائم کی گئی قادیانیوں کو اقلیت قرار دنے کا مطالبہ انہوں نے تسلیم کر لیا مگر اس کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہ نکلا کہ اسلامی قوانین کے لیے حریف مذہبی جماعتوں کے تقاضے بڑھ گئے جنرل محمد زیاؤلہ نے بھٹو کی مخالف مذہبی جماعتوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو سیکلورزم کو لا دینیت قرار دیتی تھی وہ بھٹو سے بہت آگے جانے کو تیار تھا اس نے اعلان کیا کہ اگر وہ ریفرنڈم جیت لے تو پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنا دے گا نظام مصطفیٰ کے بارے میں اس کا تصور یہ تھا کہ انگریزوں کے نافذ کردہ ذابطہ فوجداری میں بعض ترامعین کرا دی جائیں ایران کی اسلامی انقلاب سے متاثر معیشت اور تعلیم کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے 1989 میں اس نے کچھ استلاحات متعارف کرائیں جنرل نے سوس سے پاک بینکاری اور بینکوں میں جمع رقم پر زکاة وصول کرنے کا سلسلہ شروع کیا حدود آرڈیننس کے تحت جرائم کے سخت اسلامی سزائیں رائش کر دی گئیں جن میں بدکاری کا جرم بھی شامل تھا پلیس اور نشلی عدالتوں نے اس قانون کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کتنے ہی غریب خواتین کی زندگیاں برباد کر دیں قوانین زیاءالحق نے بہت بنائے مگر سماجی انصاف کے اسلامی تصور کو اس نے فروغ نہ دیا بدعنوانی اور عدم مسابات فروغ پاتی رہیں اسلامی قوانین کی یہ مہم در حقیقت قوم کے جذبات اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش تھی جنرل زیاءالحق نے اسلامی عبادات کو بھی فروغ دیا شلوار قمیس کی حاصلہ افضائی کی برسوں بعد جنرل پرویز مشرف نے انگریزی اور مغربی لباس کو رواج دے کر ملک کو جدید تر بنانے کی کوشش کی جنرل زیاءالحق کی مذہبیت اور پرویز مشرف کا مفسکرلزم دونوں ناکام رہے لوگ نئے رواج اختیار کر لیتے ہیں مگر باطن میں وہی کچھ رہتے ہیں دونوں آمیر یہ بات سمجھ نہ سکے کہ محض ظاہری عبادات سے لوگ روحانیات حاصل نہیں کریں گے نیکٹائی باندھ لینے سے 21 سدی میں وہ داخل نہیں ہو جائیں گے اغمانستان میں سویت یونین کی فوج مداخلہ سے جنرل محمد زیاءالحق کا اسلامائزیشن پروگرام دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہ مغرب کا نیا اتحادی بھی تھا انہی دنوں یہ کہا جانے لگا کہ پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے تین ایس کی تائز ضروری ہے اللہ آرمی اور امریکہ یہ بھی واضح ہوا کہ جمہوریت اور بنیادی حقوق کے لیکچر دینے والے امریکی اپنے مفادات کے لیے فوجی حکمرانوں کے ساتھ خوش دلی سے سمجھوتا کر لیتے ہیں امریکی اس خوف میں مبتلا تھے کہ اغمانستان میں قدم جبانے کے بعد سویت یونین بحرہ عرب کے گرم ساحلوں تک جا پہنچے گا اس طرح وہ تیل فراہم کرنے کے راستوں کی نگرانی کے قابل ہو جائے گا امریکہ سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں نے آئی ایس آئی کو رقوم کی فراہمی فیرو کر دی جس نے ہزاروں عربوں اور اغوانوں کو جدید ترین اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دی ان میں بہت سے اغوان جہاد ختم ہونے کے بعد بھی پاکستان میں مقیم رہے کہ اپنی حکومتیں انہیں قبول کرنے پر امادہ نہ تھی بعد میں انہی لوگوں نے القیدہ بنائی اور حوصلہ افضائی کرنے کے لیے امریکیوں کو اب بھی ان کا سامنا تھا پاکستانی عوام کا احساس یہ تھا کہ سویت مینن کے خلاف لڑی جانے والی جنگ جائز ہے اور لوگوں نے بے بہا قربانیاں دی اپنے اقبار نویز دوست حارون رشید کے ساتھ میں پشاور میں چند نوجوانوں سے ملا جو اغوان جہاد میں شریک رہے اب انہیں دہشتگرد کہا جاتا ہے لیکن تب وہ ہیروز تھے دنیا بھر سے وہ ظلم کے خلاف لڑنے آئے تھے بلکل اسی طرح جیسے انیس سو تیس کے اشرے میں سپین کے خانہ جنگی میں بیرون ملک سے ہزاروں پرجوش رضاکار شریک ہوئے تھے جہاد کے خاتمے پر یہ لوگ الگ تھلگ ہوگا رہ گئے مگر یہ ایک حقیقت تھا کہ پرویز مشرف کے برقس جنرل محمد جاولک نے سی آئی اے کو پاکستان میں ہاتھ پاؤں پھلانے کی زیادہ اجادت نہ دی مجاہدین کی تربیت آئی ایس آئی نے کی اور سرمایہ بیشتر عرب ملکوں سے آیا اسلامی معاشرے میں جہاد کا تصور بنیادی احمد کا حامل ہے یہ ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے معاشرے کو متحرک اور بیدار رکھنے والی ایک قوت جہاد کی تین قسم ہیں پہلی قسم تسکے نفس یعنی خود کو برے رجحانات آدات اور محول سے بچائے رکھنا دوسری قسم کسی تشہدود کے بغیر نائنصافی کا مقابلہ کرنا اور تیسری قسم غیر مسلموں کے حملے کی صورت میں طاقت کے ذریعے مسلم معاشرے کا دفاع کرنا انصاف کے لئے مسلمانوں کو اٹھنا چاہیے ظلم کے خلاف خواہ اس کا حدف غیر مسلم ہو جو معاشرہ ظلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا موت اس کا مقدر بن جاتی ہے لندن میں بیس لاکھ مظاہرین نے عراق پر حملے کے خلاف احتجاج کیا اگر وہ مسلمان ہوتے تھے بجاہ طور پر اسے جہاد کہتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کو وہ پسند نہیں کرتا سب لوگ اگر انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے اٹھیں تو حکمرانوں کے لئے ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا انیس سو اسی کی عشرے میں جہاد کے لفظ سے شان و شاکت وابستہ رہی کہ جنگ مغرب مخالف سویت یونین کے خلاف تھی مگر اب اسی کو دہشتگردی کہا جانے لگا جہاد کے تصور میں ہرگز کوئی نقص نہیں کہ یہ نیکی کو فروغ اور برائی کو روک دینے کا نام ہے رہا غلط استعمال تو وہ کسی بھی نظریہ کا ہو سکتا ہے جو لوگ اگوانستان گئے ان کا مطمئے نظر بلکل واضح تھا جارہ غیر ملکی افواج کے خلاف وہ اگوان عوام کے مددگار تھے اگوانستان سے ملک پاکستانی قبائلی علاقوں میں پہلی بار دنیا بھر سے مسلمان جمع ہوئے کہ سویت یونین سے نبرت آزما ہوں سعودی عرب یمن مصر الجزائر تیونس اور عراق سے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے سعودی عرب یمن مصر الجزائر تیونس اور عراق سے ہزاروں لوگ یہاں پہنچے آئی ایس آئی نے انہیں تربیت دی اور وہ سیائی اے کے مرضی سے مقیم تھے ایک سعودی کھرب پتی خاص طور پر بہت محبوب شخصیت بن کر اُبھرا جس نے اگوان جہاد کے لیے اسائش کی زندگی تج دی تھی اسامہ بن لادن موسیقی 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 موسیقی